اسلام علیکم ایفریون امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ڈو ما یوٹیوب چینل لائف ویت ایمی تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے ہم بلکل خستہ اور مزیدار آلو کی کچوریاں بنائیں گے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اند تک دیکھے گا تو چلیں بغیر ٹائمز آئے کہ یہ ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بال میں ٹو کپ پیدا لیں گے اس میں ون ٹیبل سپون سالٹ آئٹ کریں گے اور ون ٹیبل سپون سابت زیرہ آئٹ کریں گے اور اسے کریں گے میکس اب ہم اس میں آئل آئٹ کریں گے یہ آئل تقریباً 4 ٹیبل سپون ہے اسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آئٹ کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے میکس کریں گے اب ہم ہاتھوں سے ہی اسے گون لیں گے اور ہیس پہ ضرورت جتنا ہمیں پانی چاہیے ہم اس میں یوز کریں گے اور ہم ایک سوفٹ سا ڈو تیار کر لیں گے ہمارا ڈو بلکل تیار ہے اب اسے کور کر کے رکھ دیں گے اب ہم فلنگ تیار کریں گے اس کے لئے ہم 3 ٹیبل سپون آئل لیں گے اب ہم اسے 1 ٹی سپون گارلک پیسٹ آئٹ کریں گے اور اسے تھوڑا سا فرائے کریں گے گولڈین براؤن ہونے تک اب ہم اسے ایک میڈیم سائز پیاز فائنلی چاپ آئٹ کریں گے اور اسے تھوڑا سا فرائے کریں گے بہت زیادہ کوپ نہیں کرنا ہے بس تھوڑا ساوتے کریں گے اور اس میں پھر ہم شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون جیرہ اور اسے بھی ہم تھوڑی بلکلی بھی فرائے کریں گے اب ہم اس میں بوائل پٹیٹوز آئٹ کریں گے یہ تقریباً 3 میں نے میڈیم سائز پٹیٹوز لیتے ان کو بوائل کر کے اچھے سے میش کر لیا تھا اب ہم اس میں آئٹ کریں گے گرین چلی پیسٹ 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی فلیکس 1 ٹیبل سپون جیرہ دھنیا پاوڈر اور اسے کریں گے میکس 1 ٹی سپون ہم اس میں آئٹ کریں گے ہلتی پاوڈر اور اسے میکس کریں گے اور اس کے بعد ہماری فلنگ تیار ہے اسے نکال کے ایک باوائل میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اور اس میں آئٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اب ہم کچوریاں پرپیر کریں گے سب سے پہلے میدہ ڈسٹ کریں گے اب ہم ایک سمال سائز کی گول روٹی بنائیں گے اب اس کے سینٹر میں ہم فلنگ رکھیں گے اور اس کے چاروں سائٹ سے ہم اس طریقے سے اس کو اٹھائیں گے اور اس کو ہم چاروں طرف سے اٹھا کے پھر ہم اس کو بند کر دیں گے اور اس کو اس طریقے سے پریس کریں گے اور جو اوپر بیلا حصہ ہے اسے ہم اچھے سے پریس کر کے پھر اسے ہم توڑ کے سائٹ پہ کر دیں گے تھوڑا سا اسے پریس کریں گے اب جتنی بڑی روٹی بنائیں گے اتنی بڑی آپ کی کچوریاں ہوں گے میں نے تھوڑی سمال سائز کی کچوریاں بنائیں گے تو کچوری تیار ہے اسی طریقے سے ہم باقی کچوریاں بھی تیار کر لیں گے اب ہم میڈیم فلیم پہ فرائے کریں گے اس کا گولڈن براؤن کلر آنے دیکھا ہم اسے فرائے کریں گے کچوریاں کا گولڈن براؤن کلر ہو چکا ہے یہ اچھے سے پک چکی ہے اب ہم اسے اتار لیں گے اب ہم ریمیننگ کچوریاں بھی فرائے کر لیں گے سو گائز بہت ہی ہستا اور بہت ہی مزیدار کچوریاں بل بل تیار ہیں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ریسیپی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی